پاکستان سدھردے کا نام نہیں لے رہا ہے سیما پار سے لگاتار اس کی ناپاک کرپوٹے جاری ہیں منگلوار کی دیر رات پاکستانی فائرنگ میں بی ایس اف کے تین جونئر افسر اور ایک جوان شہید ہو گئے کب تک ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے یہ بڑا سوال ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے دو خاص میمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک اے مشرا جی ہیں رکشا ماملوں کے ایکسپرٹ ہیں اور ساتھی ایک اے مشرا جی آپ نے دیکھا کہ لگاتار سیز فائر کا لنگھن ہو رہا ہے بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی چناؤ کے وقت وائدے کیے گئے تھے لیکن اب ان وائدوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے دیکھیں اسپیسلی جو پاکستان اور کاشمیر کے بارڈرے پہ جو یہ فائرنگ ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا سب سے پہلے پہلو یہ دیکھا جائے کہ وہاں لائن آف ایکچوال کنٹرول ہے اور جب تک یہ لائن آف ایکچوال کنٹرول رہے گا وہ پاکستان اس کی عادت ہے اور اس کی کچھ ایسی مجبوریاں ہے کہ ہر بار سیز فائر ہوتا ہے اس کا وہ اُلنگن کر دیں گے اور گاہے وگاہے وہ فائرنگ کرتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک بہت کلیر کٹ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آجادی کے ساٹھ ستر سالوں کے بعد بھی ہم نے ہر طریقے سے کوششے کی لیکن ساری کوششوں کے بعد جو ریزلٹ دیکھا جائے تو وہی ڈھاک کے تین پاتھ وہ سکھار ہوتے ہیں ایک ایک جوان کی جو جان ہوتی ہے جو قیمت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کیول کڑی نندہ کڑی کاروائی یا ایسی چیزیں سن سن کے تو میں بھی اوپ چکا ہوں کہ یہ گیدڑ بھم اور یہ چھک کے وار کرتے ہیں آپ کو اپنے دشمن کا نیچر پتا ہے اس کا موڈس آپرینڈی پتا ہے تو ابھی بھی آپ کس چیز کے لیے چھپ بیٹھے ہیں دوسری چیز اس کے سلوشن کے لیے دیکھئے اہنسہ پرمو دھرما ٹھیک ہے ہم مانگتے ہیں بھائی اگر اس طرف سے اہنسہ نہیں ہوتی ہے تو ہم تیار ہیں پڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کے آگے لائن کی بھی اس کے آگے والی لائن بھی تو آپ جو ہے جو سن لیجئے سمجھ لیجئے اور اس کو عمل کریے دھرما ہنسہ تتھے اوچھا یعنی ایسے دشمن جب ملے جو ہنسہ میں بشواس کرتے ہیں تو ان کے لیے ہنسہ کا ہی راستہ اپنا نہ پڑتا ہے ہمارے پاس آس ٹیکنالوجی ہے منگل تک ہم اپنا مشن بھیج سکتے ہیں انڈین ملیٹری کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ چپے چپے کو وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ڈیوز پڑھا تھا انڈیا نے ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈیبلپ کی ہے شائر کی کہاں سے فائرنگ ہوئی اس چیز کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے تو جس سپورٹ سے جس چوکی سے فائرنگ ہوئی ہے آپ اس چیز کو ہی نیستنا بوت کر دیجئے تاکہ وہ دوبارہ ایسی کرنے کی جررت نہ کر سکے ایک چیز آپ آسف آپ کو میں بتا دوں ایسے لوگ جو بیدھونسک نیچر کے ہوتے ہیں جن کی مجبوری یا عادت ہے ہنسہ کرنا ان کے ساتھ کیول کڑی نندہ کرنا اور اس کے ساتھ یہ کائرتہ والی بات ہے ایک ہے مشرا جی دو ہزار تین میں سمجھوتا ہوا تھا یود ویرام کا اور کہا گیا تھا دونوں دیشوں کی طرف سے کہ سیز فائر کا انلنگن نہیں ہوگا لیکن پاکستان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور بیچ بیچ میں پھر سے بیٹھک ہوتی ہے اور اس بیٹھک میں کہا رہا تھا کہ ہم پالن کریں گے لیکن اپنی بات سے پاکستان پھر مو کر جاتا ہے اسے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ دو ہزار تین کا ریفرنس کیوں دیتے ہیں میں نے آپ کو ساتھ ستر سال کا ریفرنس دیا from the day one جب پاکستان سپریٹ ہوا تھا سب سے پہلے انہوں نے اپنا چھت ماہ آپریشن جو چلایا آپریشن جبرالٹر چلایا وہاں پہ گھنٹیوں کو انہوں نے بھیجا کاشنیر وغیرہ پہ اٹیک کرنے کے لیے کبجہ کرنے کے لیے ستر سال کا ایک ایک کنٹری کا کیریکٹر اگر آپ دیکھیں تو ستر سال کا اس کا ٹریک ریکارڈ اس کا پورا گراف آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور میں تو بولتا ہوں کہ بھارت سرکار یہ سمجھوتا ہوں جو تا کیوں کرتی ہے اور کیوں مانتی ہے میں بولتا ہوں سمجھوتا وہاں پہ کیول بم گولی اور باروت سے ہونا چاہیے وہاں پہ آپ ایک نہیں آپ ہزار سمجھوتے کر لیجئے ستر سال سے آپ سمجھوتا کر رہے ہیں آپ آگے بھی ستر سال کر لیجئے یہ آدت سے باز آنے والے نہیں ہیں اور اس کے لیے جو میں نے دوسری لائم بولی کہ دھر مہنسہ تتھ ہے اچھا یعنی مہتوڑ جواب دینا ایکچول میں کیول نندہ کر کے پولٹکل بیان دے دینا کہ ہم مہتوڑ جواب دیں گے ستر سال سے دے رہے ہونا اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ نے چناؤ کے وقت دس گناہ کہا تھا اب آپ چار پر ہیں دیکھیں میں یہ ابھی چھے گناہ کا پر کر رہا یہ ایسی جگہیں بیٹھے ہیں ہم لوگ اور یہ اس طریقے کے ماملے کی اس کی شٹیک جانکاری ہونا سنبھول نہیں ہے کہ آسیف سر جتنا آتنکوادی کشمیر میں ہم مارا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں مارا گیا یہ آپ کے حساب سے ایک ہے مشرا جی دیویندری جی جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ حالات کافی زیادہ کنٹرول میں ہے آپ کو لگ رہا ہے جمہو کشمیر کا حالات پہلے سے بہتر ہوئے کیا سیما پہ پہلے سے حالات بہتر ہوئے کیا آتنکوادیوں کو یا پھر پاکستانی سرینہ کو موتول جواب دیا گیا آسیف دیکھیں یہ اردھ ست ہے میں یہ بھی نہیں بولوں گا کہ پہلے کی سرکاروں نے کام نہیں کیا دیکھیں کسی بھی طریقے سے ہمارے جوانوں پہ ملیٹری مائیٹ پہ ہماری تیکنالوجی پہ کسی کو بھی کوئی سندیح نہیں ہے سوال یہاں پہ یہ ہے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کے بدل میں ایک ایسا دیش ہے آپ اس کو چاہے اپنا دشمن بولیے چاہے مطر بولیے جس کی عادتوں کو آپ ستر سال سے دیکھ رہے ہیں اور وہ پیدا ہی اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ ہمیں انڈیا کو مٹانا ہے آج تک ان کی فیلوسپی یہ ہے تو کبھی بھی یہ سی سائر کا اگر بند نہیں ہوگا دیکھیں کسیون یہاں پہ آتا ہے پولیٹیکل اپروچ آپ نے بہت اپنا لیے جب سے آزاد ہوئے ہیں تب سے اٹل پیاری باشپیہی جی بھی جو ہے شانتی کا پیغام لے کے گئے لیکن دونوں پیغاموں کے بات کیا ہوا آپ جانتے ہیں لیکن یہ پیور جو سبجیکٹ ہے وہ ملیٹری ٹکنولوجی کا ہے ملیٹری سائنس کا ہے میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کو جو ملیٹری اسٹیٹجی ہوتی ہے اور ملیٹری ٹیکٹیس ہوتی ہے ایک پرٹیکلر ایریا اور ایکشن کو روکنے کے لیے وہاں پہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے ان کو 24 آور 365 دیز کے لیے اس چیز کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ دو طریقے سے کام کریں ایک ہوتا ہے مطلب اٹیک کرنے کے پیچھے اس کے پہلے ہی یہ لوگ مطلب ان کو ایسا پرمیشن ایسی ٹیکنولوجی وہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو بولا ٹیکنولوجی کے معاملے میں آج کی ریٹ میں انڈیا پیچھے نہیں ہے اگر ہم منگل تک پہنچ سکتے ہیں انٹر بالیسٹک میسائلز بنا سکتے ہیں اور ایسے رنار ہمارے پاس سیٹلائٹ ہے کہ بورڈر کے اس طرف کیا ہو رہا ہے ایک ایک چپے پہ ہم نے گرانی رکھ سکتے ہیں سرجیکل سٹائیٹ بھی اسی بیسس پہ ہوا تھا جس میں اس طرح نے مدد کی تھی سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکنولوجی جب اولیویل ہے تو آپ کیوں فالتوں میں پولٹیکل جو ہے اپروچ وہاں پہ لگاتے ہیں جا کے ملتے ہیں پہلے اس لائن پہ جو یہ کام ہو رہا ہے اس کو پریونٹیو اور کریپٹیو اٹیک ہونے کے بعد آپ کو کیا ایکشن لینا ہے یہ دونوں چیزوں کے لیے پیور اور پیور وار فیلوسپی وہاں پہ اپنا ماں پڑے گا ہر بار میں یہ دیکھتا ہوں تھوڑا سا ایکشن ہوتا ہے نہیں تھوڑے سی ایک اے مشراج آپ کی بات سے تھوڑا سا ہیتر تھوڑا سا اٹھ کے میں وہ کہہ رہا ہوں کیا سینا کی کاروائی کے ذریعے ہی سمسیا کا سمادھان ہے یا پھر انتراراشتی اس طرح پر راجنیتک دبا بنانے کی کافی زیادہ ضرورت ہے دیکھیں آسف میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہوتے ہیں یا دونوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا کامپلیکٹ سسٹم ہوتا ہے پہلی چیز دوسری چیزیں ہوتا ہے کہ ملٹی اینگولر جو ہے یہاں پہ اپروچ چاہیے ہی چاہیے انٹرنیشنل پریسر دیکھیں فرنٹل اٹیک جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے سب سے پہلے میں بولوں کہ اگر فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں گے انٹرنیشنل پریسر بنائیں گے تو اگر فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ کو فائرنگ روکنا ہے اور فائرنگ روکنے کے لیے جو ملٹری اسٹیٹیجی اور ٹیکٹیس اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو یوز کریں گے فرنٹ پہ جب آپ ہیں تو ملٹری جو کام ہے اس کو آپ فل فلیگ اس کو سپورٹ کریے دوسری چیز لانگ ٹرم کے لیے جو سلوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کوورٹ آپریشن آپریشن ہوتے ہیں انٹرنیشنل پریسرز ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل پریسرز بنایا جائے لیکن ان کے ریزلٹ بہت دیر میں آتے ہیں اور دوسرا جو دیش ہے پاکستان وہ اس چیز کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے باد نہیں ہوتا ہے اس کا ایک ایک جامپل ہے دونوں نے ملکہ سیز فائر کا ڈکلیریشن کیا سیز فائر نہیں ہوگا چار دن کے بعد پھر انہوں نے سیز فائر توڑ دیا کہیں بیٹھ کے ہم نے سمجھوتا کیا اور ایسا پاسٹ میں بھی ہوا ہے جب 1971 میں ہم نے پاکستان کو توڑا تھا جو سب سے مہتور جواب تھا اس وقت کا سب سے سفل بھارتی آزاد بھارت کے اتیاز میں اور بھارتی سینا کے لیے سب سے بڑا پوری دنیا کا یہ آپریشن سکسسپول آپریشن تھا اس کے بعد بھی یہ سمجھوتا ہوا تھا کہ آج کے بعد سے ہم لوگ رڑائی نہیں لڑیں گے اٹیک نہیں کریں گے پھر کیا ہوا پھر وہی چیز شروع ہو گئی جہاں سے ان کو موقع ملتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ڈیپلومیٹک اپروچ انٹرنیشنل پولٹیکس انٹرنیشنل دیپلومیٹری مہیسی مونیٹری طریقے جتنے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اپنا ہیے فرک یہ ہوتا ہے کہ انسٹینٹ ریزلٹ اور جو فرنٹ پہ فیس ہوتا ہے وہ ملتری ٹیکٹس ملتری ٹیکنولوجی سے ہی آپ اس کو فال کر سکتے ہیں باقی چیزوں دیبین دی جو ایکیں مشرا جی کہہ رہے ہیں کہ ہر طریقے سے ہمیں بڑے سنجیدگی سے بڑی گمبھیرتا سے اس مسئلے کے سمدھان کی طرف آگے بڑھنا چاہیے لیکن سرکار اس سنجیدگی سے اس کو لے نہیں رہی ہے دیکھیں آسیف سار یہاں ہی آتا ہوں میں مشرا جی کی بات پر آتا ہوں دلکل ٹھیک ہے اور دیکھیں جوز بھی کیوں نہیں ہوگا جوان خوئیں تو جوز کیوں نہیں ہوگا لیکن ایک چیز بڑی اچھی بات نکل کر آئی ہے اور اس پر سچائی بھی ہمیسا جہان دیں کہ دونوں چیزوں کی جو ہوتا ہے ہمیں اس میں بھارت کی طرف سیس فائر کا انلنگن کرتے ہوئے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ایک ہے مشرا جی کچھا ماملوں کے وشیشا کمار ساتھ اسٹڈیو میں موجود ہے سواغت ہے ایک بار پھر سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے مشرا جی آسیف دیکھئے مجھے یہ لگتا ہے میں نے آپ کو بولا کہ ستر ساٹھ ستر سال کا اتحاس پاکستان کے نیچر کے بارے میں ہے اور اگر ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ بھائی پاکستان سدھر جائے گا چرا پاسٹ میں جائیے بٹوارہ ہوا تھا تو پاکستان کا جو ادھے ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا ایک اسپیسپک کلاس آف مائل مطلب ایسے لوگ تھے جن کی ایک سمان ویچار دھارہ تھی اور وہ ویچار دھارہ کیا تھی لوٹ مار کی مارو پیٹو الاغو یہی سب چیز تھی تو انہوں نے یہ چیزیں وہاں پر بھی کہ آپ اور زیادہ ایکسپیریمنٹ مت کریے ستر سال سے یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا میں آپ کو بول رہا ہوں کہ دیکھیں لائن آف ایکچول کنٹرول جو ہے اور آپ اگر پنجاب کے سائیڈ میں دیکھیں پنجاب کے سائیڈ میں فائرنگ کیوں نہیں ہوتی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پر ملیٹری اوپشن ہمیشہ اوپن رکھنے چاہیے جیسا کہ ابھی میرے ایک بی جے پی کے نیتا جی بول رہا تھے کہ انٹرنیشنل بات دیتا ہے میں آپ کو ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں لائن آف ایکچول کنٹرول پر انٹرنیشنل بات دیتا نہیں ہے آپ اس کو کراس کر سکتے ہیں فائرنگ کر سکتے ہیں یہی ریزن تھا کہ ہمارے دیش کے جوانوں نے سرجکل سٹرائک کی وہ بول رہا تھے انٹرنیشنل پریسر ہے میں بولتا ہوں کہ ہم نے 1971 میں پاکستان کو دو دھڑے میں بات دیا پوری دنیا کیا کرتی رہی انٹرنیشنل اگر دراشتی اس طرح پر پریشر ہے تو دباؤ پاکستان کے اوپر نہیں ہے گلتی تو وہ کر رہے ہیں اور پریشر میں یہ آ رہے ہیں آسف آپ بھی وہی چیز نیتاؤں کی طرح بول رہے ہیں میں نے بولا جن لوگوں کی جنیٹری وہی ہے جن کا جنیٹکس وہی ہے کہ لڑائی مار پیٹ کرنا کچھ بھی کر لو دیکھیں یہ سب دنگے فیلانا مار پیٹ کرنا فائرنگ کرنا ٹیرریزم آج یہ پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ اور ملیٹری کا نیشنل اککوپیشن ہے ان کی ایسی مجبوریاں ہیں وہ فس دیکھیں افغانستان بارڈر پہ فائرنگ ہو رہی ہے پاکستان کو وہاں پرابلم ہے ان کے جتنے انٹرنیشنل بارڈر ہے چلیے انڈیا کو میں مان لوں کہ وہ آپ دشمن مانتے ہو افغانستان تو آپ کا اپنا وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا بیرادر ملک ہے ایران آپ دیکھو تو یہ اگر کیونکہ انڈیا کے ساتھ پرابلم ہوتی تو مان سکتے تھے ہر بارڈر پہ ان کو پرابلم ہے تو یہ پرابلم اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں جو پیپل ہیں جو نیتی بنانے والے لوگ ہیں ان کا مائنسٹ انٹرول میں سینا نہیں ہے اور سینا اور وہاں کے آتنگوادی جو سنگٹھن ہے ان کا تال ملا آپس میں کافی اچھا بیٹھ رہا ہے سرکار سے بہتا ہے میں آپ کو بتاؤ انٹرنیشنل منچ پہ یہی مددہ اٹھا تھا میں آپ کو بولتا ہوں چلیے میں مانتا ہوں کی ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ اس مانسکتا والے جو وہاں پہ تت ہو ہیں وہ چاہے ملیٹری میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو وہ دس پرسنٹ کی گلچیوں کا کھامیازہ آپ کو جو ہے پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے پورے دیش کو بھگتنا پڑتا ہے میں آپ کو یہ clear کر دینا چاہتا ہوں اور یہی چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے مائنڈ میں ہمارے گورنمنٹ کو سب سے پہلے ایک چیز ایک لکیر چچنی چاہیے کہ ملیٹری اوپسن کے لیے کوئی صورت کورنن رہی آپ کی انٹرنیشنل ڈیپلومیسی یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی جہاں ملیٹری کی بات آتی ہے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ 1971 میں سکوتے ڈھاکا ہوا تھا سکوتے ڈھاکا ایک بڑا پاپولیٹ کر میں پاکستان میں جب ڈھاکا فال ہوا تھا بغلہ دیس وگرہ کو الگ کروایا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو اب ایک دوسرا سکوتے ڈھاکا چاہے آپ اس کو سکوتے لاہور بولیے سکوتے اسلام آباد بولیے ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک اس طریقے سے سکتی سے ہم پیس نہیں آئیں گے ان کی فطرت تو بدلنے والی نہیں ہے ستر سال میں ہم نے دیکھ لیا کسی اور کو دیکھنا ہے دس سال بیس سال آپ دیکھتے رہیے ہر اینجل سے مورچہ آپ کو کھولنا پڑے گا چاہے وہ انٹرنیشنل ڈپلویٹس بھیکل ہر طرح سے دباؤ پاکستان کے اوپر بنانا پڑے گا چاہے وہ راجنیتک انتراشتی اس طر پر ہو اس پٹل پر ہو چاہے بھلے ہی سینہ کے طور پر ہو یا پھر آرثک طور پر پاکستان کے اوپر دباؤ بنانا پڑے گا تب ہی جا کر پاکستان جو ہے وہ باز آگا بہبا شکریہ ایک این بشا جہاں ہمارے خاص کارکرم میں جڑنے کے لیے فیلال آج کے مددہ میں اتنا ہی لیکن تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے گی ٹی وی ہنڈیٹ نمسکار